اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اینکم لتکفرون باللذی خلق الارض في يومینه وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَانْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِعَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامِ سَوَال لِلسَّائِلِينَ سُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتْعَاطَ وَنَوْكَرْهَا قَالَ تَعْتَنَا تَعَيْنَ فَقَدَاهُنَّ سَبْا سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَنِ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحِ وَحِفْزَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنَ عَرَدُوا فَقُلْ أَنزَرْتُكُمْ سَعَائِقَةً مِثْلَ سَعَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُوتِ اِذْ جَاتْ هُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَقْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا شَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي اَيَّا مِنَّ حِسَاتٍ لِنُزِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْذَا وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ وَأَمَّا سَمُودُ فَأَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى فَأَغَذَتْهُمْ سَائِقَةُ الْعَذَابِ الْحُونَ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ وَنَجْجَنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة نمبر 41 حامیمہ سجدہ یا فُسَّلَات بھی اس کا رام ہے اس کی یہ آیتیں تھی آیت نمبر 9 سے لے کر 18 تک اس کی اوریجنل آسمانی عربی میں تھی اب اب ان کے ترانسلیشن جنرل لوگوں کے لئے کر دیتے ہیں جو نہ سمجھتے ہوں لیکن ہماری دعا یہ رہے گی کہ ہمارا رب ہم سے صحیح ترجمہ کروالے کلام اس کا ہے ہم تو ایک بشر ہیں ایک آدمی ہیں آپ ان سے پوچھئے کیا تم انکار کرتے ہو اس کا جس نے کیریٹ کیا زمین کو دو پیریٹ میں اور تم اس کے پیرلل ٹھہراتے ہو ارے یہ تو رب العالمین ہے سارے سرشتی کا پروردگار ہے ساری سرشتی کا سپلائر ہے اور اس زمین کے اوپر اس نے پہاڑ بنائے برکتیں رکھ دی اس میں اور سیٹ کر دیا اس نے اس کی قوتوں کو چار پیریٹ میں کنٹینیو دیتے جائے گی ضرورت مندوں کو پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ گیسیس کی شکل میں تھا کہا اس سے اور زمین سے کہ آؤ تم والنٹریلی یا کمپلسریلی دونوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں والنٹریلی پھر ڈیزائن دے دی اس کو سات آسمانوں کی دو پیریڈ میں اور ہر آسمان پر اس کے فنکشن انسپار کر دیئے اور دنیا کے آسمان وہ سجا دیا ستاروں سے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا اور یہ ہے سیٹنگ پلاننگ غالب علم والے کی پھر اگر یہ اعراس کرتے ہیں کتراتے ہیں تو ان سے کہو میں تم کو وارننگ دیتا ہوں ایک بلاسٹ کی ایسا ہی بلاسٹ پیپل آف آدھ پر اور سموت پر آیا تھا جب ان کے پاس میسنجرز آئے ان کے آگے اور پیچھے کہ نہ تم ورشپ کرو مگر صرف ایک مائٹی گوڈ کی کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا تم جو پیغام اس کے پاس سے لائے ہو ہم اس کے انکاری ہیں سو جو آدھ تھے انہوں نے ایروگنس بتایا تکبر کیا گھمن کیا زمین میں جس کا ان کو حق نہیں تھا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے کیا انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ جس نے ان کو کریٹ کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت اور طاقت میں ہے اور ہماری نشانیوں کو وہ سمجھ گئے آنے کے باوجود انکار کرتے رہے ہیں پھر ہم نے بھیجا ان پر تیز چلنے والی ہوائیں بترین دنوں میں تاکہ ہم چکھائیں ان کو دنیا کی زندگی کا عذاب رسوہ کن عذاب اور آخرت کا عذاب تو بڑا حی اور وہ نہیں ہیلپ کیے جائیں گے سو جو سمود تھے ان کی طرف بھی ہم نے ہدایت بھیجی لیکن انہوں نے ہدایت کے سامنے آنکھیں بند رکھنا پسند کیا تو ان کو رسوہ کر دینے والے عذاب کے بلاسٹ نے پکڑ لیا اس لیے کہ ان کی حرکتیں ایسی تھی اور ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو ایماندار تھے اور تقوی والا جیون گزارتے تھے یہ تھی ان آیات بیانات کی ترجمانی کی کوشش اب ہم اس پر غور کریں اس میں ایک بہت سائنٹیفک بات بہت شروع میں کہی گئی ہے ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم سائنس کے سٹوڈنٹ نہیں رہے کومرس سے آئے ہیں ہم اور یہ ابھی تک کہ سائنس دانوں نے غور نہیں کیا پہچان نہیں سکے کوششیں بہت کر رہے ہیں کہ کیسے دنیا بنی ہوگی بہت پیسہ خچ کیا جا رہا ہے بہت کچھ تحقیق کی جا رہی ہے ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ تحقیق کو آپ قرآن شریف کے زیر سائع لالیجے اگر آپ کے پاس قرآن شریف ہوگا آپ کا پیسہ بھی بہت بچے گا اور آپ ترقی بھی بہت کریں گے یہاں کس طرح اللہ نے ہر جگہ فرمایا چھے پیریٹ میں میں نے پیدا کیا یہاں چھے پیریٹ کو چار اور دو میں الگ الگ بتایا کہ کتنے پیریٹ میں کیا کیا پیریٹ کتنا لمبا تھا اس کا کوئی ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے ہمارے پاس جو پیریٹ ہے یہ سورج کی رفتار سے رات اور دن زمین گمتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باقی یہ ضروری نہیں کہ ہمارے کیلنڈر یا ہماری گھڑی ہم سے زمین چھوڑ کے ہم چلے جائیں اوپر تین سو چار سو کلومیٹر یا پتہ نہیں لوگ بتائیں گے آپ کو جو سائنس والے ہیں تو یہ رات اور دن کی تقسیم ہی ختم ہو جاتی ہے زمین اور آسمان کی پیدائش پر بار بار اللہ توجہ دلاتے ہیں انسانوں کی چپٹر نمبر دس کی ایک آیت لے لیتے ہیں ساری آیتیں دولی نہیں جا سکتی ہیں ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے چپٹر نمبر دس اور آیت نمبر تین اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ اقتدار کا مرکز بنایا عرش کو سارے میٹر وہ سیٹ کرتا ہے مَا مِن شَفِينِ اللَّهُ مِن بَعْدِ اِذْنِ تمہاری کوئی سفارش کر نہیں سکے گا اس کا اِذْن جب تک نہ ہو ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَعْبُدُوْهُ اَفْلَا تَذَكَّرُونَ یہ ہے تمہارا دَگَوْتْ تمہارا سسٹینر تمہارا پالنہار تمہاری ضرورت کے ہر چیز سپلائے کرنے والا پالنے والا پوسٹنے والا سو اسی کو ورشپ کیا کرو کیا تم صدروگے نہیں ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ ضرور ہم صدرنے کی کوشش کریں گے آپ نے اپنے انفرمیشن دی انٹرڈکشن دیا آپ کے سامنے ہم اپنا سر نتمستق ہو جائیں گے بیکار کی چیزیں فضول کی چیزیں یوزلس چیزیں فنا ہو جانے والی ختم ہو جانے والی چیزیں ان کی ورشپ نہیں کریں گے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے انسانوں سے انسانوں کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کوئی نہیں پہچانتے جس دن یہ پہچان ہو جائے گی کہ دنیا بدل کے رہ جائے گی مگر یہ ہوگا نہیں شاید اس لئے کہہ رہا ہے کہ ہم سے تو نہیں ہوگا اور کسی سے بھی نہیں ہوگا اگر ہونا ہے تو رب تعالیٰ سے ہونا ہے کہ وہ چاہیں تو صدار دیں نہیں تو اس ٹیسٹ میں انسانیت بری طریقے سے فیل ہے یہاں فرماتے ہیں وہ چھے پیریٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے کریٹ کیا زمین کو دو پیریٹ میں یہ پیریٹ کتنے لمبے ہوں گے کیا ہوں گے آئی ڈانٹ نو اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیا کرلوں گا میں اس کو جان کر یہ انفرمیشن ہے اور یہ انفرمیشن یہ شو کرتی ہے کہ یہ کتاب اس کی طرف سے اتاری گئی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتاب نہیں ہے آسمان سے اتری ہوئی انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے جس میں پروف ہیں کہ اس کی طرف سے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور تم کو ہم کو پیدا کیا وَتَجَالَوْنَا لَهُواْ اَنْدَادَا جس کے برابر تم نے دوسروں کو بنا لی ہے اور ان کی ورشپ کر رہے ہو ان کی عبادت کر رہے ہو ان کی عرشنہ کر رہے ہو کیا ہے تماشا جالے کا رب العالمین سمجھتے نہیں ہو کہ پوری سرشتی کا پوری کائنات کا پورے یونیورس کا یہ ایک اکیلہ سپلائر اور سسٹینر ہے وَجَالَفِيْهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا اسی زمین کے اوپر اس نے پہاڑ فٹ کر دیا برکتیں رکھ دی زمین میں اور اس کے قوتیں طاقتیں اس کا سامان رکھ دیا چار پیریڈ سوال لسائلین ضرورت مندوں کو برابر سپلائی جاری رہے گا زمین کروڑوں سال سے ہے انسان بھی یہاں پتہ نہیں کتنے سال سے آباد ہیں اور ان انسانوں کے لیے زمین سب کچھ اگل رہی ہے دیئے چلے جا رہی ہے اسٹاک ختم نہیں ہوتا کیونکہ آج یہ ختم ہو گیا اب یا آج نہیں ہو گئے گا یا یہ سونا نہیں نکلے گا یا یہ پیٹرولیم نہیں نکلے گا کیونکہ اسٹاک ختم ہو گیا ہو ہی نہیں سکتا سوال لسائلین ضرورت مندوں کو برابر زمین سپلائی کرے گی اس میں اتنی قوت رکھ دی ہے اور پھر انسان پیدا کیا رب تعالی نے اور انسان کی ضرورت کا سامانیاں پیدا نہ کر سکے یہ پاسیبلیٹی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ انصاف ہی نہیں ہے برابر سپلائی ہو رہا ہے ہم دیکھتے تھے کہ بیچ میں اناج کی کمی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا اتنے لوگ مر جائیں گے اتنے لوگ مر جائیں گے کوئی نہیں مرا زمین میں اتنی طاقت تھی کہ ہائیبرٹ قسم کی پیداوار پیدا کر کے اناج دھیروں پیدا ہوا اور آج بھی اناج پھیکنا پڑتا ہے انسانوں کو جتنے انسانیں اس سے زیادہ اناج پیدا کرتا ہے رب تعالی ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے ویئر ہاؤس کے باہر اناج پڑا رہتا ہے بوروں میں اور بارش سے بھگ کر سڑتے رہتا ہے کیونکہ کیئر ہی نہیں ہے اس کو کورنگ نہیں دیتے ہیں اس کو پلاسٹک نہیں دیتے ہیں یا اس کو شیڈ نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ ہم کو احساس نہیں ہے کہ یہ سوال ہوگا کہ اناج میں نے پیدا کیا تھا آپ نے برباد کیا آپ کو کیا حق تھا اس کی بربادی کا یہ سب سوال ہونے والے ہیں ہم سوری تو سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے اسی کے لیے آخرت ہے اسی کے لیے فیصلے کا دن ہے کہ صحیح فیصلہ تو ہو کہ اناج کیسے یہ ضائع ہو رہا ہے اناج اتنا ہے کہ کوئی آدمی اس دنیا میں بھوکا نہیں رہ سکتا پھر بھی لوگ بھوک مری سے مرتے ہیں افریقہ میں دوسری جگہ خود ہمارے دیش میں بھی یہ گڑھ بڑھ اوپر سے نہیں ہے یہ گڑھ بڑھ نیچے سے ہے انسانوں کا ڈسٹریبیوشن سسٹم غلط ہے مزدوروں کو ان کا حق نہیں ملتا محنت کرنے والوں کو محنت کا پھل نہیں مل پاتا مہنگا یہ بے قابو رہتی ہے اناج کی دکانیں اور یہ اور وہ اور سب کچھ کھلا رہتا ہے لیکن بلیک ہوتے رہتا ہے اور ایسی سنستائیں بھی ہیں لیکن کم ہیں جتنا بھکمری ہے اتنی سنستائیں نہیں ہیں کہ ان تک اناج پہنچایا جائے ان کو بھوکا نہ رکھا جائے وہ ہمارے جیسے انسان ہیں لیکن ہم نے سوچا نہیں ہے اور اناج بھی ان کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے ہم نے سوچا نہیں ہم نے سوچا کہ یہ اناج ہے ہمارے پاس جیسا چاہیں ویسا یوز کریں نو جیسا چاہیں ویسا یوز کرنے والوں پر ہی عذاب آتا ہے اللہ کی سزا آتی ہے پرکوپ آتا ہے زمین میں برکتیں رکھ دی اور اس میں اس کی قوتیں اس کو سیٹ کیا چار پیریٹ میں دیے چلے جا رہی ہے کوئی ایسی چیزیں جو زمین میں ختم ہو گئی ہے وہ ہم کو چاند سے لانا پڑے یا مارس سے لانا پڑے سوچ بھی نہیں سکتے ہم دیے چلے جا رہی ہے چاہے اوپر سے اس کی فصلیں ہیں چاہے اس کے اندر کوئلہ ہے کھنیج ہے منرلز ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں کونسی ایسی چیزیں جو زمین ہم کو سپلائے نہیں کرتی سوال لسائلین ضرورت مندوں کو برابر سپلائی ہوگا سمستوائل السماع وحی دخان پھر متوجہ ہوا اوپر کی طرف آسمان کی طرف اور وہ گیسس کی شکل میں تھا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِعَا تَوَا نَوْكَرْهَا قَالَتَا تَعْنَا تَعْيَن پھر کہا اس سے اور زمین سے کہ آؤ تم وولنٹریلی یا کمپلسریلی انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں وولنٹریلی آپ حکم دیجئے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے ڈائریکٹ کنیکشن ہاٹ کنیکشن رہتا ہے کسی بھی مخلوق سے بات کر سکتا ہے اس کو حکم دے سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے فَقَدَا هُنَّ سَبَا سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن اور ڈیزائن دی اس کو سات آسمانوں کی دو پیریڈ میں وَاوْحَافِقُلَّ سَمَائِنْ أَمْرَحَا اور ہر آسمان کو اس کی ڈیوٹیز امبائب کر دی حکم دے دیا یہ اور یہ فنکشن کرنے ہیں یہ اور یہ ڈیوٹی ہے وہ برابر کرتے ہیں ہم کو ہماری بھی ڈیوٹی بتا دی گئی پہ ہم برابر نہیں کرتے ہیں یہ بڑی مشکل ہے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَسَابِحِ وَحِفْزَا دنیا کے آسمان کو سجا دیا اس نے ستاروں کی محفل سے رات میں کیسا لگتا ہے آسمان سجا دھجا ستارے ہیں چاند ہے اس میں گرمیوں میں لوگ باہر سونے کے عادی ہیں دیکھیں ان کو پتا لگے کہ جو شہری زندگی ہماری ہو گئی ہے نہ آسمان دیکھتے ہیں نہ زمین نہ دیکھتے ہیں ایک الگ قسم کی لائف ہو گئی ہے تو دنیا کے آسمان کو سجا دیا ستاروں سے اور اس کے پوری حفاظت کا بندوبست کیا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ نے انسانوں کو بسایا ہے جن کا ٹیسٹ لیا جانا ہے اور جن کا ٹیسٹ چالو ہے جب ٹیسٹ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی تو اس کو پوری سگور ہونی چاہیے پورے اس کا انتظامات ہونے چاہیے ذالک تقدیل العزیز العلیم یہ ہے سیٹنگ کیا ہوا معاملہ اس کا جو العزیز انتہائی غالب العلیم سب کچھ جاننے والا پوری نولج ہے اس کو کیا ہو رہا ہے کیا بنایا جا رہا ہے اس کے آگے کہتے ہیں فَإِنْ عَرَدُوا فَقُلْ عَنْذَرْتُكُمْ سَائِ قَتَمْ مِسْلَ سَائِ قَتِ عَادِمْ وَسَمُوتْ آپ ان سے کہو عراس کر رہے ہو لیٹ گو کر رہے ہو دھیان نہیں دے رہے ہو تو میں تم کو وارننگ دیتا ہوں ایسے دھماکے کی ایسے بلاسٹ کی جو پیپل آف آدھ اور پیپل آف سموت پر آیا تھا اس کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے آدھ کون تھے ان کی طاقتیں کیا تھیں سموت کیا تھے یہ ڈائنسٹیز کہہ لیجئے یا ایسے پاورفل نیشن تھے جن کا سکہ دنیا میں چلتا لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا انہوں نے سوچا نہیں کہ ہمارا سکہ کون چلا رہا ہے سکہ آج بھی چلتا ہے بعض پاورس کا جو ورلڈ پاورس ہیں لیکن وہ کبھی نہیں سوچتے کہ کون ہماری چلا رہا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ایکنومی ہمارا پروڈکشن ہمارے ویپار ہمارے انڈسٹریز یہ سب کچھ ہے لیکن وہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ فیوریبل کنڈیشن کس نے فراہم کی اور یہ ڈس فیور کرنا شروع کرے تو کہاں جاؤ گے آج بھی بڑے بڑے ممالک میں ایک فلڈ تباہی مچا دیتا ہے ایک ٹورنیڈو تباہی مچا دیتا ہے ایک ٹائفون تباہی مچا دیتا ہے سوچا نہیں جاتا کہ یہ کس نے ہماری حفاظت کا انتظام کیا تو ان کو وارننگ دے دو کہ پیپل آف آدھ اور پیپل آف سمود پر جو عذاب آیا تھا جو سزا انہوں نے پائی اس کی میں تم کو وارننگ دیتا ہوں اور ایسا نہیں ہو گیا کہ ان کو وارننگ نہیں دی گئی اور ان پر عذاب بھیج دیا گیا بلکل ایسا کبھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پہلے وارننگ دے دی جاتی ہے کہ سمل جاؤ قومیں جب سملتی نہیں ہیں نیشنز جب سملتے نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوڑا چلتا ہے عذاب آتا ہے اور پھر اس دنیا کو چلانے کے لئے اب ڈاؤنس ہوتے ہیں کوئی اُبرتا ہے کوئی گرتا ہے جب ان کے طرف پہلے بھی اور بعد میں بھی میسنجرس آتے رہے اور پیغام ایک ہی لایا کہ تم ورشپ مت کرو مگر ایک مائٹی اللہ کی یہ والا پیغام کسی کو جمتا نہیں ہے وہی چلتے رہتا ہے جو دنیا میں چل رہا ہے یہ ایک ہی کام کرنا انسانوں کو بھاری پڑتا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں بھاری پڑتا ہے تب ان کا کلیم یہ تھا کہ قَالُوا لَو شَا رَبُّنَا لَا أَنزَلَ مَلَائِكَا فَإِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بَهِ كَافِرُونَ کہنے لگے اگر ہمارا رب ہمارا پالنے پوسنے والا اگر چاہتا تو میسیج کے لئے فرشتوں کو اتار سکتا تھا تم کو جو میسیج دیا گیا ہم اس کا انکاری ہے یہ ایک سوال بھی بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا وارننگ کے لئے فرشتہ نہ وارننگ دے سکے گا نہ ہم کو بتا سکے گا کہ جیون کیسا گزارنا ہے اس کو بھوک نہ لگے اس کو دوسری ضرورتیں نہیں اس کو خاندان کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ وہ تکلیفیں ہی نہیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں انسانوں کو صدارنے کے لئے انسان ہی چاہیے اور اس کا ذکر کرتے ہیں چپٹر نمبر سیونٹین میں نائنٹی فور نمبر سے مضمون شروع ہوتا ہے وَمَا مَنَا النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِسْجَاءَهُمُ الْحُدَىٰ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبْعَاثَ اللَّهُ بَشَرَ الْرَسُولَىٰ انسانوں کو ایک آڑ بن گئی ہے اور وہ آڑ یہ بنی کہ کیا اللہ نے دی مائٹی گارڈ نے ایک آدمی کو اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا ہے قُلْ لَوْقَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَىٰ آپ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اتمنان سے زندگی گزارتے ہوتے تو اللہ ان پر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا صدارنا کس کو ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن یہ چیزیں سمجھ میں جلدی آتی نہیں یوزلس کلیم سامنے لائے جاتے ہیں بات کو مننا ہے تو انسان پلینلی بات کو مان لے اچھا اس میں یہ دیکھیں میرا نفع نقصان کیا ہے کوئی نقصان نہیں ہے سارے معبودوں کو سارے گارڈز کو چھوڑ کر ایک اکیلے مائٹی آل پاورفل گوڈ کی عبادت کی جائے اس کی غلامی کی جائے اس کی پوجہ ارچنا کی جائے اس کی ورشپ کی جائے اس میں نقصان کیا ہے انسان کا لیکن اس کو کلچے زارے آجاتے ہیں وہ سارے ایف اور بٹ لگا دیتا ہے اور بات کو وہ پلینلی لیتا نہیں ہے یہاں جو آدھ اور سمودھ کا تذکرہ ہے اس کو آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْغَرْدِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ یہ جو آدھ تھے انہوں نے تکبر کیا گھمن کیا ایروگنسی دکھائی زمین میں جیتا ان کو حق نہیں تھا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے کئی بار ہم بھی یہ ڈائلاغ سنتے ہیں بڑا تاجب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی کام کو روک نہیں سکتی ساری طاقتیں بھلے نہ روکیں لیکن ایک طاقت ایسی ہے جو کسی بھی کام کو روک سکتی ہے اور وہ آلمائٹی گاڈ کی ہے وہ سمجھتے ہیں وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے آسمان پہ اس کو دنیا ہمارے حوالے کر دیا ہے ہم چاہیں ویسے دنیا کو چلا لیں ہمارے پاس میں بڑی طاقت ہے قوت مائٹ ہے ہمارے پاس اتنا بھی نہیں سوچا کہ جس رب نے ان کو کیریٹ کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے ان سے زیادہ مائٹی ہے ہماری نشانیوں کو وہ جھکلاتے رہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامِ النَّحِسَاتْ لِنُزِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِّيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم نے ان پر تیز چلنے والی ہوائیں بھیجی بدترین دنوں میں تاکہ ہم چکھائیں ان کو دنیا کی زندگی کا عذاب رسوہ کن عذاب دنیا میں بھی بے عزتی کا عذاب اور آخرت کا عذاب تو وَلَا عَذَابُ الْآخرَتِ اَغْذَاءُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اس میں چھٹی نہیں ہو جانے والی آخرت کا عذاب باقی ہے اور کوئی ہیلپ کہیں سے ملنی نہیں وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَالَ الْحُدَاءُ سَمُود پیپل آف سمود کی طرف ہم نے ہدایت بھیجی لیکن انہوں نے ہدایت سے آنکھیں بند رکھنے کو پسند کیا فَاخَذَتْهُمْ سَائِقَتُ الْعَذَابِ الْحُونَ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُوا رسوہ کر دینے والے زلیل کر دینے والے مین بنا دینے والے ایک بلاسپ نے ان کو آکے پکڑا اس لیے کہ حرکتیں ان کی ایسی تھی وَنَجَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے بچایا ہماری سزا سے ہمارے عذاب سے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان دارانہ زندگی گزاری اور کونشیس رہ آخرت کے حساب سے کہ میرے سامنے ان کو حساب دینا ہے اپنے ایک ایک کار رکا کرم کا ہم اپنے لئے دعا کریں کہ ایسی زندگی ہم کو ہمارا مالک دے کہ جس میں ہم کو اس کا خوف رہے اس کا ڈر رہے کونشیس رہے ہم کہ ہمارا حساب ہو اور زندگی ایمان دارانہ گزاریں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ